قانون حسن رضا پاشا صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے سر بہت شکری آج جی این این کو وقت دی آپ نے یہ ساری صورت حال آپ کے صاحب نے ہے آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے کچھ نکات بھی صاحب نے آئے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں حکومت کامیاب ہو پائے گی دیکھیں جو اس وقت آج کا دن بڑا سپیشل دن ہے اور حکومت فائنلائز کر چکی ہے آئینی ترمیم کا بل پیش کرنے میں اور اپنے ایک صاحب کا اتحادی مرانا فضل ایمان کو انہوں نے آن بورڈ لیا ہویا اور الگ یہ رہا ہے کہ پچھلے دو دنوں سے ان کی تون بھی چینج ہو گیا اور وہ جکینی طور پر حکومت کا ساتھ دیں گے ابھی ظاہر ہے انہوں نے اپنی پارٹی کو ساتھ لے کے چلنا ہے کل ہی انہوں نے بات کی کامران منتظر صاحب نے کہ ہم مشورہ عاملہ سے بھی بات کریں گے اور باقی بھی مندمین سے بات کریں گے جو کہ ہماری جماعت کے جو اعلی عودوں پر تائنات ہیں ان لوگوں کو بھی سنیں گے اس کے بعد مشورہ کر کے تو ہم کریں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ حکومت اس میں کامیاب ہو جائے گی چونکہ اگر کمپیریزن کریں حکومت کو اور اپوزیشن کو تو حکومت بیس پوزیشن میں ہے کہ وہ مولانا کو منیج کر سکے تو آئی ٹھنگ یہ تین چار مہینے پہلے بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ مولانا نے آلٹی میٹلی حکومت کا ساتھ دینا ہے اور آج اس بات کے زیادہ چانسز ہیں کہ مولانا کا پلڑا جو مولانا کا جو وزن ہے وہ حکومتی پلڑے میں چلا جائے گا باقی جو دو چار لوگوں کی کمی بیشی ہے حکومتی ذرائع سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ وہ بھی مکمل ہو گئے ہیں اب آتے ہیں آئینی ترمیم کی طرف کے جو بیس نکاتی ترمیم آ رہی ہیں اس میں دیکھیں اب سب سے اہم بات جو میں تمجھتا ہوں حکومت کا احسن اقدام ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بلوچستان کی صوبائی اسیملی میں ان کی نمائنگی سسٹی فائیو سے بڑھا کے ایٹی ون کر دی ہے میرا خیال ہے کہ یہ بلوچستان کی محرومیہ ختم کرنے کی طرف ایک ایک پہلا قدم ہے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے اور اس میں اگر اتھیش دیکھیں تو وہ ٹوٹل سسٹی فائیو ہے گرچہ ووٹس کم ہیں لیکن جو حکی نمائنگی ہے وہ ایم پی ایز صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے بڑا ہلکا ہونے کی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پازیٹیف پوائنٹ ہے اور یہ لگ یہ رہا ہے کہ اکثر منگل صاحب کو راضی کرنے کی بھی ایک کوشش کی جا رہی ہے چونکہ ان کے جو دو سینیٹر ہیں وہ ڈیسائیسیو رول پلے پلے کر رہے ہیں جس پہ ابھی خبریں یہ آ رہی ہیں کہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ دو ہزار لاپسہ افراد کو فوری طور پر رہا کریں چلیں ایک مطالبہ آ گیا اب بات چیز تو شروع ہو رہی ہے سنجدانی صاحب کے ذریعے حکومت نے ان سے رابطہ کی ہے بہرحال کچھ چیزیں اچھی بھی ہیں جن کو اس وجہ سے ان کو برش اسائید نہیں کر دینا چاہیے کہ حکومت اپنے فائدے کے لیے ایک بنا رہی ہے آپ دیکھیں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو شہید بن عزیر بھٹو اور نمیہ نواز شریف صاحب کے درمیان ہوا تھا اس میں بھی آئینی کورس کی بات تھی تو جو اس وقت برسر اقتدار دو بڑی پارٹیاں ہیں وہ اس کو اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہیں تو یہ چیزیں بہرحال جب مزید آئے گا تو سامنے پورا بل تو بات ہو سکتی ہے لیکن کچھ چیزیں جو اپوزیشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے مثلا ججز کی تعداد بڑھانے کے حوالے سے وہ کہتا جی ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے لیکن محترم علی زفر صاحب سینٹ میں جب کتاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا آپ چھے سیٹے نہ بڑھائیں آپ دو بڑھا دیں میننگ بیر بھائی کہ ان کو بھی یہ احساس ہے کہ ججز کی تعداد سپریم کورٹہ پاکستان میں بڑھنی چاہیے چونکہ عام جو لٹی گینٹ ہے اس کو وہ سفر کر رہے ہیں ان کے کیسز نہیں شنوائی کے لیے فکس ہو رہے ہیں ڈیت سیل میں جو ملزمان بند ہیں ان کے کیسز دس دس سال ہو گئے ہیں ان کی شنوائی نہیں ہو رہی لائف اپریزنٹ والے ملزمان اپنی سزا پوری کر کے باہر آتے ہیں تو اس کے بعد ان کے کیس فکس ہوتے ہیں تو دیکھیں یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے اگر آئینی کورٹ الادہ بن جاتی ہے اس کے میرا ایک لحاظ سے ایک تحفظ میں تحفظات کا اضار اس لیے کر رہا ہوں کہ آئینی بینچ الادہ بے شک بنا دیں لیکن جب دو چیف جسٹس ہو گئے تو شاید اختیارات کی ایک نئی جنگ شروع ہو جائے شاید ایسی کمپلیکیشن آ جائیں جن کو سیٹل کرنا جو بھی حکومت ہوگی اس وقتی اس کے لیے مشکل ہو جائے تو کسی بھی کنفیون سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اگر ایک ہی چیف جسٹس رہ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بہرحال ابھی دو چیف جسٹس کی بات نہیں ہوئی لیکن آئینی سپریم کورٹ الادیسز کی سپریم کورٹ ہے وہ الگ ہے تو جب دو سپریم کورٹس ہوں گی تو لگ یہ رہا ہے کہ دو چیف جسٹس بنیں گے تو وہاں پہ شاید اختیارات کی ایک سیچا سانی شروع ہو جائے تو یہ کنفیون پیدا کر رہی ہے اچھا حسن صاحب یہ بھی کہے گا اس ترمیم کے حوالے سے سینیورٹی پرنسپل کے حوالے سے جو کافی زیادہ تحفظات تھے لیکن ابھی کچھ نکات بھی سامنے آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس و پاکستان کا ترکرر سپریم کورٹ کے پانچ سینیور ججز کے پینل سے ہوگا اور یہ جو نکات آئے ہیں کیا اس سے کنفیونشن دور ہو جائے گی مولانا صاحب کی جو تحفظات ہیں وہ ان کے دور ہو جائیں گے پہلے تو یہی چلا آرہا تھا آئین میں بھی یہی تھا کہ سینیور موس ججز وہ آٹومیٹیکلی ان کو نوٹیفائی کر دیا جاتا ہے اور وہ ایس چیف جسٹس حلف اٹھا لیتے ہیں لیکن اب سینیور پانچ سینیور سین ججز پر مشتمل پینل ہوگا اب ایک اور چیز کے لیے وہ کلیر نہیں ہو رہی کہ ان پانچ ججز میں سے کسی ایک کو جو چیف جسٹس بنانا ہے وہ کون بنائے گا کیا وہ جوڈیشن کمیشن بنائے گا کیا وہ پرائیم جسٹرہ پاکستان بنائے گا صدر پاکستان بنائے گا یا ایسے کون سی شخصیت ہے یا ایسا کون سا ادارہ ہے جو ان پانچ ججز میں سے ایک کو ایس چیف جسٹس دیزک نیٹ کرے گا یہ بھی ایک ابھی تک بل چکے سامنے آتا تو پھر پتا چلے گا لیکن اس وقت یہ بھی ایک چیز حل طلب ہے کہ پارلیمانی کمیٹی کو بھی اس ترمیم کے تحت اس کو بھی وہ ایفیکٹیب بنانا چاہتے ہیں جو کہ بلکل ہی ریڈینڈنٹ ہو گئی تھی اس کا کام صرف ڈاخانے کا رہ گیا تھا کیونکہ ایک ججمنٹ سپریم کورٹہ پاکستان کی آنے کے بعد ان کی رائے کی کوئی حصیت نہیں رہ گئی تھی اور وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زیادتی کی گئی تھی جو کہ اس وقت یہ تھا کہ جب جوڈیشن کمیشن بنا تھا تو اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے اپنا ڈسین دینا ہوتا ہے اور پارلیمانی کمیٹی کو اب جوڈیشن کمیشن کا ہی حصہ بنایا جانے کے شدید ہے کہ ابھی اس ترمیم ہے تو پھر ان کا وہ میرا خیال ہے کہ اگر پارلیمانی کمیٹی بھی جوڈیشن کمیشن اب پاکستان کا حصہ بنتی ہے تو وہ بھی باگتیار ہو جائیں گے اور پھر جو ووٹس کی تعداد ہے وہ ججز کے بجائے جو حکومتی جو عراقین ہوں گے وہ زیادہ بڑھ جائیں گے تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو بھی ججز کی تعدادی ہونی ہے وہ حکومت جو چاہے گی وہ ہوگا چونکہ پارلیمانی کمیٹی میں بھی حکومتی عراقین زیادہ ہونے ہیں اٹونی جنرل اور لاو منسٹر بھی حکومتی پارٹی کا ہوتا ہے پھر ریٹائر جائے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ پھر توازن پھر گگڑ جائے گا ایک دفعہ اور شاید اس پہ اپوزیشن زیادہ شور مچائے کہ نہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے بہرحال یہ ترمیم کچھ بہت ہی اچھی ہیں جو وقت کی ضرورت ہے ہونا چاہیے جس کی تعداد بڑھنی چاہیے اگر جو اتنے زیادہ ساٹھ ہزار کے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے ان کو ان کے فیصلہ کرانے کے لیے بھی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصل سٹیک آرڈر عوام ہے